بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب بین بھائی اور دوست کریئے سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ندیم فورس آج ہم بنانے جا رہے ہیں دوا بوٹی جو بہت ہی زبردست ریسپی ہے بہت ہی اسان ریسپی ہے جو بین بھائی ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور لائک بھی کر لیں ویڈیو کا آپ نے انتہ دیکھنا ہے چلیں شروع کرتے ہیں ٹکہ بوٹی بنانا بہت ہی زبردست بنتی ہیں اندر تک تیار ہے چلیں شروع کرتے ہیں ٹکہ بوٹی بنانا ایک کیجی میں نے چکن لے لیا ہے پانچ چمچ میں نے دھین لے لیا ہے ایک چمچ لسن ادھر کا پیسٹ لے لیا ہے ایک بڑے سیز کا ٹیماتر لیا ہے اس کو میں نے بری کاٹ لیا ہے ایک ادد گرین میرچ لے لیا ہے ایک ادد لیمن لے لیا ہے اس کو جوس نکالیں گے مسالے مارے کون سے جائیں گے آئیں آپ کو بتاتے ہیں دو چھٹکی میں نے کالی میرچ لیے ہیں بلیک پیپر فلیور کے لیے آپ سے کم تھوڑی سی الڈی لے لیا ہے آدھی چمچ نمک لے لیا ہے ڈیڑھ چمچ میں نے ٹکا مسالہ لے لیا ہے پہلے ہم دے کو شامل کرتے ہیں مسالے شامل کرتے ہیں اس میں ایک چمچ ہم چیلی سوس کا ڈالیں گے چیلی سوس کا ڈالیں گے ایک چمچ سرکا سویا سوس دو چمچ اس میں آئل شامل کروں گا لیمان جوس اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اچھی طرح مکس ہو گئے اس میں چکن کو ڈالتے ہیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں یہ سارے مسالے لگا کہ چکن کو ہم نے تقریبا دس منٹ کے لیے رکھنا ہے تاکہ مسالے ہمارے اچھی طرح سے جذب ہو جائیں چکن میں اس کو کور کر دیتے ہیں دس منٹ کے لیے پہن کو میں نے گرم کر لی ہے دس منٹ ہو گئے چکن کو دلتے ہیں دس منٹ درکھا پیسٹ ڈالتے ہیں اس میں اس کو تھوڑا سا فرائی کر لیتے ہیں ہمارے دس منٹ درکھا پیسٹ ہمارا فرائی ہو گئے اس میں چکن پہ شامل کرتے ہیں آپ ہمارے ہمارے مہارے ہمارے ہمارے یہ بہت آسان ریسپی ہے آپ ضرور اسے ٹرائی کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں یہ آپ لوگوں کا پیار ہوتا ہے آپ کا بڑا پن ہوتا ہے اس کی آستہ آستہ سیٹ چینج کرتے رہیں تاکہ دونوں طرف سے پیار ہو جائے اسے ہم تین سے چار منٹ کے لیے دم پر رکھیں گے تاکہ اندر سے اچھی طرح سے نرم ہو جائے تین منٹ ہو گئے ہیں اس کو ہٹا لیتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے اس کا کلر بھی بہت اچھا ہو گیا ہے ابھی اس کی اچھی طرح سے ہم بنائی کر لیتے ہیں بار بار اس کو اعلانہ نہیں ہے نہیں تو اس کی بوٹیاں ٹوٹ جائیں گی ابھی یہ جیسے جیسے تیار ہوگا یہ بہت اچھا کلر میں آ جائے گا ہرام ہرام کے ساتھ اس کی سیٹ چینج کرتے رہیں توا بوٹی ماری تیار ہے ہم رکھتے ہیں اس کو کوئلے کو اس کے اندر اس کو کوئلے کا دعا دیتے ہیں تھوڑ دیر کے لیے تاکہ اس کی خوشبو اچھی ہے جتنی دیر اس میں دعا رہے گا اس میں جذب ہوتا رہے گا اور خوشبو اچھی دعا ہو گیا ہمارا ختم ہم نکالتے ہیں اس کو دیکھیں چیک کریں بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے اس کو نکال لیتے ہیں جیسے کوئلوں پر بنے ہوتے ہیں بہت ہی زبردست کلر بھی دیکھیں کی طرح پیار ہے چلیں پلیٹ میں نکال کر آپ کو دکھاتے ہیں فیرنا لک ماشاء اللہ الحمدللہ مارا توا بوٹی تیار ہو گیا ہے دیکھیں کتنی زبردست اس کی لک کا ہی ہے خوشبو تو آپ چھوڑیں خوشبو کی تو آپ بات ہی نہ کریں اتنی زبردست اس کی خوشبو اگر آپ دوستوں نے اور بہن بھائیوں نے کسی نے ابھی چیک کرنا ہے تو کر لیں اٹھا لیں بعد میں کمنٹ میں آپ نے گلہ نہیں کرنا ہے ہمارا ٹکہ بوٹی جن بہن بھائیوں کو دوستوں کو اچھا لگائے وہ کمنٹ میں لازمی بتائیں کیسا لگائے آپ کو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں شیئر بھی کریں دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ